اسلام علیکم پیارے ناظرین محمد آریح منشاہ آل رونڈر ویلوگ چینل اور یوٹیوب سے اور فیس بک سے آپ کے خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ملک میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بے روزگاری بہت ہے میں آپ کو انشاءاللہ آج جو کاروبار جو کام بتاؤں گا آپ چند ہزار اوپے سے یہ شروع کر لیں تو آپ کی آمدن سار سے ستر ہزار بیاں منتلی انکم بچت اتنی آپ کی نکل سکتی ہے یہ رفیق انجینری ورس ان کے پاس جو مشینیں ہیں پیکنگ مشینیں ہیں یہ خود میں انفیکچر ہیں ان کی پیچھے یہ مشینیں لگیں ہیں خود یہ بناتے ہیں آپ کو ادھر سے ریزی نیبر پرائز میں فیکٹری پرائز میں آپ کو یہ مشینیں ملیں گی اور ان سے باقی ان کی کپیسٹی کا پوچھیں گے ان کا میار پوچھیں گے اور دیر پا کتنی یہ چلتی ہیں ان کے اوپر کون سا مٹیریل لگاتے ہیں اور قیمت انشاءاللہ آپ کو ادھر سے وہ قیمت میں لے کے دوں گا پورا پاکستان گھوم کے آجیں آپ انشاءاللہ رفیق انجینرنگ ورس کے پاس آگے یہ مشین کا آرڈر دیں گے اسلام علیکم جناب کیا حال ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کو اس کاروبار سے یہ جو انجینرنگ مشینری کے کاروبار سے وہ بسہ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے تقریباً پندرہ سوہاں سال ہو چکے ہیں یہ کام کرتے ہیں جی جی اچھا تو اب جو مشین ہے یہ آپ دہا رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کا میار کیا ہے اور یہ کیا کیا کچھ پیک کرتی ہے یہ سار پیکی مشینیں اسے کہتے ہیں یہ دمک کے لیے بنی ہوئی ہے سا سو گرام سا سو گرام دمک کے پیکنگ کے لیے بنی ہوئی ہے اس میں آپ حلدی مرچ وغیرہ آپ مسالہ جات پیکنگ کر سکتے ہیں تو یہ دن میں تقریباً کتنے پیکٹ یہ بنا لیتی ہے اگر فلی ٹوانٹی فور یعنی کہ دن اور رات ٹوانٹی فور اور یہ ورک کرے تو یہ کتنا ورک کر کے دے سکتی ہے یہ سارے ایک منٹ میں جو نا بیس سے پچیس پیکٹ جو نا پر میڈر جو نا پیک کرتی ہے اچھا بیس سے پچیس ہے تو اس کے وارڈ کتنے ہیں یہ وولٹ کتنے ہیں یہ بھی بتائیں یہ سارے دو سو بیس وولٹ پہ چلتی ہے گریلو بیلی پہ اور اس کے وارڈ جو نا تقریباً چالی سے پچاس وارڈ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے بتانے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ گھار میں بھی سمال جگہ پہ ارجسٹ کر کے آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں جی بلکل یہ اپنے گریلو جو میٹر ہوتا ہے کمیشن میٹر پہ بھی آپ چلا سکتے ہیں اور اس کا اتنا خرچہ بھی نہیں ہے اب یہ ہمیں پریڈ کر کے بتائیں پھر اس کے مٹیریل کا پوچھیں گے قیمت پوچھیں گے یہ پریڈ کیسے ہوتی عام بندے کو اس کا ملوم نہیں جیسا کہ میں اس کو خریدتا ہوں اس کا پریڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو یہ پیکڑ بنانے کا کیا طریقہ ہے اور یہ پیکڑ جو ملتے ہیں یہ بزار سے بنے بنائے ملتے ہیں ان کا جو مال مٹیریل وہ کہاں سے ملتا ہے یہ سر یہ لہو سے مل جاتا ہے اپنے نام سے اگر پرنٹ کروانا ہو پیپر تو وہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے بزار سے بنے بنا ہوا مال لینا ہے تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو یہ پریڈ کرتا ہے پینل کے پاس یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ اپریٹنگ پینل ہے اور یہ مینوفیکچر ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی اچھی مچین انہوں نے مینوفیکچر کی ہے یہ ابھی آپ کی محک کسٹمر کھڑا ہوا ہوا لے کے جا رہا ہے ابھی ڈیلیور ہو جانی ہے یہ رفیق بھائی یہ اپریڈ کر کے دہائیں کس طرح اپریڈ ہوتی ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ دو میٹر ہیں یہ دو پر والے سیلنگ کی میٹر ہیں یہ سا جو میٹر ہے اوپر والی سیل کا میٹر ہے یہ والا یہ اسے اپریڈ کر رہا ہے یہ جو نیچے والا میٹر ہے یہ نیچے والی سیل کو اپریڈ کرتا ہے اور یہ سیمپل سی ہے اتنی مشکل نہیں ہے تو ایسے یہ اوپر لکھا ہوئے فوٹوسیل مین موٹر ہیٹر اچھا تو آپ کو یہ آپ اپریڈ کریں یہ پینل سے کس طرح اپریڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اون ہو گیا مین موٹر اون ہو گیا اس میں ٹوٹل موٹرے کتنی ہیں یہ سار اس میں دو موٹرے ہیں ایک جو مین ہے وہ آدھی آس پاور کی ہے ایک کوارٹر کی موٹر ہے اس میں کتنے گرام کا یہ پیکڑ باننا ہے یہ سار سا سو گرام اس میں جو نمک جو سارٹ ہے وہ پیکنگ ہونا ہے یہ سا سو گرام جو پیکنگ ہو رہی ہے سا سو گرام پیکنگ ہو رہی ہے اس میں آپ صرف وغیرہ وہ بھی چیزیں مہتی ہیں صرف مسالہ جاد حلدی مرچ وغیرہ سبھی اس میں پیکنگ ہو رہی ہے یہ سار جو اس میں وزن یہ اپریسے ہم کہتے ہیں اس میں چالیس سے پنتاریس کلو کیجی اس میں وزن آ جاتا ہے یہ اس کا ارکارڈ ہے یہ سا سو گرام کے لیے بنی ہے پیکنگ کے لیے سالٹ نمک پیکنگ اس میں ہونا ہے اچھا اب میں آپ کو پھر ایک دہا فرنٹ کا ویود ہاتھوں مشین کا آپ دے لیں اب اس میں آپ کو مٹیریل کے بارے میں مشینری کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے اور رفیق بھائی اس مشین کی ٹوٹل قیمت کتنی بند دیا ہے اس لیول کی مشین لینا آپ خود مینوفیکچرر ہیں انشاءاللہ اچھا ریڈ آپ دیں تو آپ کے پاس کلائنٹ بھی آئے گا سر ماشاءاللہ اچھا ریڈ ہم دیتے ہیں ایک لاکھ ستہزار پیس کا جو نا پرائز ہے یہ دو سال پرانہ جو ریڈ ہے ہم وہ ہی دے رہے ہیں اور ریٹیل میں مہر ڈائی لاکھر پے کی یہ دے رہے ہیں دبانہ یہ جو دوسرے ہیں بنانے والے وہ تین لاکھ ہی دے رہے ہیں یا ڈائی لاکھ ہی دے رہے ہیں ہم ایک لاکھ ستہزار پے کی دے رہے ہیں ناظرین یہ سپیشل ریٹ ہے میں نے کنفرم بھی دو تین جگہ سے کیا ہے رفیق بھائی نے انشاءاللہ ایک لاکھ ستر ہزار بھی اس مشین کا ریٹ آپ کو دے دیا ہے اس میں کوئی ہمارے چینل کے توسط سے آئے گا اسے کوئی تھوڑا بہت اور کمی کر سکتے ہیں ہم اللہ پوری کمی پیش کریں گے آل رونڈر بھی لوگ عرب منشا کا نام لے گا آن لائن فون پہ اسے آپ ٹین پرسنٹ اور چھوڑیں گے ہم پوری جو نا اسے لس کریں گے باقی ناظرین یہ مینتی لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان سے ڈیل کریں آپ کے انشاءاللہ تعالی پیسے کہیں نہیں جاتے پیسوں کا میتر کیا تفرض کریں آن لائن اس مشین کا آرڈر آئے آپ کو سوا سے پشاور سے تو پیسے کس طرح رسیب کرتے ہیں ساری پیمر پہلے لیتے ہیں یا پہلے اڈوانس کرتے ہیں نہیں سار پہلے ہم تھوڑا سا ڈوانس لیتے ہیں تقریبا ستہ سی سی سیزہ اڈوانس لیتے ہیں باہر مشین مکمل ہو جائے پھر گاہ کو ہم کسٹمر کو بلاتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں پھر ہم جو پیمر کو مکمل کر کے اس کو مشین دے دیتے ہیں یہ ایک دہا پھر اپریٹ کر کے دہائیں ناظرین ایک دہا پھر ایکسپیریمنٹ آپ سار سے ستر ہزار اربعہ اس مشین سے گھر بیٹھے انکم کما سکتے ہیں اور یہ ان کے پاس کافی پیچھے قدام میں مشینیں ہیں جو لوگ اتہ سے بنو آگے آرڈر پہ لے کے جاتے ہیں یہ آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے دو مشینوں کا میں ریویو دے رہا ہوں تو رفیق بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی مشین تیار کرتے ہیں جی اس کے علاوہ ہم صرف جو کٹر ہے وہ بھی بناتے ہیں پیکنگ کٹر وہ بھی بناتے ہیں سابن کٹر بھی اور جو دوسری مشینیں جات ہیں وہ بھی ہم سب بھی بناتے ہیں اچھا تو اب آپ کا بتانے کا کہنے کا یہ ویڈیو بنو آنے کا مقصد جو لوگوں تک رسائی کرنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کے لحاظ سے آپ نے یہ بنائی ہے مینوفیکچر کی ہے کتنے پور اعتماد ہیں اس مشین کے بارے میں جی الحمدللہ ہم اس پہ پورا اعتماد کرتے ہیں اس مشین پہ یہ جو بھی میکینکل پاس لگے ہیں اور لیکٹریس پار لگے ہیں ہم نے اچھے لگائے ہیں اچھا تو اگر فرض کریں اس پینل پہ یا مشین میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے آفٹر سیر گرانٹی آفٹر سیر سروس آپ دے رہے ہیں جی سر ہم جو میکینکل پاس کی جو گرانٹی ہے وہ چھے ماہ دے رہے ہیں جو لیکٹرونس پاس کی گرانٹی ہے یہ یہ ہمیں پیچھے سے نہیں ملتی ہے جو چینہ کا سمان ہوتا ہے وہاں سے بھی نہیں ملتی ہے ہم نہیں دیتے اس کی ویسے جو میکینکل پاس ہے اس کی چھے ماہ گرانٹی دے رہے ہیں ویسے یہ مشین پہ یادہ چلتی ہے یہ حل عمدللہ مشین ہم جو بھی پارٹس لگے ہیں اچھے لگائے ہیں یہ جو عام مارکٹس سے ملتے ہیں وہ نہیں لے اچھے والے لگائے ہیں لے جی ناظرین دو لاکھ پچاس ہزاری رہی مشین آپ کو ایک لاکھ ستر ہزار پے میں اور انشاءاللہ جب آپ رفیق بھائی کا نمبر اوپر چال رہا ہے پتہ آ رہا ہے اس پتے کو فالو کریں گے نمبر پر فون کریں گے ان کا وارس ایپ سب کچھ بنا ہو ہے آپ کو ادھر آئے آپ کو یہ اور بھی ڈسکونٹ کر دیں گے اور میاری ان کا جو مال مٹیریل ہے میں نے یہ سارا دیکھا ہے اچھی چیز انہوں نے بنائی ہے تو بیس دن کی تیاری کا ٹائم ہوتا ہے آرڈر ہونے کے بعد بیس سے بائیس دن ہمیں جو نہ آگے ٹریوری کر دیتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ مجھے ادھر آئے نفیق بھائی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں باقی یہ دیکھ لیں فیو منٹ میں یہ ڈھیر لگیا ہے پیکنگ کا تو یہ اس سے مشین کی کارکردگی ہے آپ نے چندہ ہزار پیوں سے اگر بزنس کاروبار کرنا ہے تو رفیق بھائی اسے مشورہ کریں ان سے آگے مشین کریدیں یہ پریڈ کرنا بھی سکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ آپ کس طرح اچھی انکم کما سکتے ہیں اس کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ محمد عریف منشاہ کا آل آنڈر افیشل ویلوگ چینل یوٹیوب اور فیس بک سے اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رفیق بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اوپر نمبر آرہا ہے ان کا پتہ آرہا ہے آپ کو یہ پروڈکٹ چاہیے تو آپ کو انشاءاللہ یہ پروائیڈ کر دیں گے اسلام علیکم